بائیں بازو کی جماعتیں ہندوستانی کمپنیوں کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے انہوں نے اسرائیل پر فوجی پابندیاں آئیت کرنے اور اس ملکوں ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی درامت اور برامت پر اور ہر قسم کے فوجی تعاون کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی لوگوں سے فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بائیں بازو کی پانچ جماعتوں نے چاہشنبے کے روز مطالبہ کیا کہ حکومت اسرائیل کو اسلاح اور گولہ بارود کی سپلائی کرنے کے لئے مختلف ہندوستانی کمپنیوں کو تمام برامدی لائسنس اور اجازتی منسوخ کریں اخوام متحیدہ کی خراردات کی ڈھٹائی کی خلاف فرضیوں کی روشنی میں آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے خضام اسرائیل کے ذریعے نسل کشی اور فلسطین کے لوگوں کے خلاف اس طرح کی نسل کشی میں اضافہ ہندوستان میں بائیں بازو کی جماعتیں سی پی آئی ایم سی پی آئی آر ایس پی اے آئی ایف بی اور سی پی آئی ایم ایل ہندوستانی عوام سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی ایک جہتی کا اظہار کریں اور ریاست متحدہ امریکہ کے حمایت افتہ اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی نسل کشی اور مظالم کے خلاف جماعتوں نے کہا ایک مشتری کا بیان میں ہندوستان نے اسرائیل پر فوجی پابندیاں آئیت کرنے اور اس ملک کو ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی درامت اور برامت پر اور ہر قسم کے فوجی تعاون کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا فاریخین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل میں سنتی سرگرمیوں کے لئے ہندوستانی مزدوروں کے تعاون اور نقل و حرکت پر پابندیاں آئیت کی جائیں اسرائیل پر خانونی پابندیاں بشمول سفارتی مالی اور اقتصادی اور نسل پرستی کے خلاف اخوان میں متحدہ کی خصوصی کمیٹی سے اسرائیل کی نسل پرست حکومت کو ختم کرنے اور مجرموں کو جوابدہ ٹھہرانی کی درخواست کرنا حکومت کی مطالبات میں اسرائیل کو فوجی اسلا اور گولہ بارود کی فراہمی کے لئے مختلف ہندوستانی کمپنیوں کے تمام برامدی لائسنس اور جازت منسوک کرنا شامل ہے اسرائیل سے ہتھیاروں کی تمام درامدات کو روپنا اور اسرائیل کے غیر خانونی فوجی خبزے اور نسل کشی کے ساتھ تمام خصم کی ملی بھگت کا خاتمہ نو آبادیاتی رنگ پرستی کے اصولوں پر مبنی ہیں بائی بازو کی جماعتیں بھی لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آزادی سے پہلے کی ہماری وراست کو مدنظر رکھتے ہوئے اندوستانی حکومت کی طرف سے سیاسی اور سفارتی مضاہمت کی یقینی بنائیں بائی بازو کی جماعتوں کا خیال ہے کہ مغرب ایشیا کی صورتحال ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ شکی ہیں جہاں عالمی جمہوری رائے کو امن اور بخار کے دفاع کے لیے خود پر زور دینا چاہیے انہوں نے تمام پارٹی غائیوں پر بھی زور دیا کہ تین اگست کو ہندوستانی عوام کو مشترکہ اور آزادانہ طور پر متحد کریں ایک مشتری کا بیان میں کمیونس پارٹی آف انڈیا مارکس ٹی پی آئی ایم کمیونس پارٹی آف انڈیا سی پی آئی انقلابی سوشلس پارٹی آر ایس پی آل انڈیا فارور بلوک اے آئی ایف بی اور کمیونس پارٹی آف انڈیا مارکس ٹی لیبریشن سی پی آئی ایم ایل نے فوری جنگ بندی اور فلسطین اجاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کہے جس میں انیس سو سنتالی سے پہلے کی سرحدے اور مشرقی یروشیلم کو دارالحکومت بنایا جائے اور اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائے موسیقی